اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل یو این این اور ہمارا شو ہم اور عوام ہم اور عوام میں آپ کو بتایا جیسے کہ ہم عوام کے مسائل جو وہ سکرین پر لے کے آتے ہیں سب سے جو اہم مسئلہ ہے اس ٹائم اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ملک ترقی کیسے کرے گا اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم زندگی جینا کیسے سیکھ سکتے ہیں ہمیں شعور کیسے پیدا ہوگا ہمیں اچھے برے کی پہچان کیسے ہوگی ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ رستہ ٹھیک ہے اور یہ رستہ غلط ہے اس کے لیے تعلیم یعنی کہ ایڈیوکیشن لینا لازمی ہے اور جہاں ہم کرتے ہیں ایڈیوکیشن کی بات تو وہیں ساتھ یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں جو ہے ایسے بہت سارے بچے ہیں جو اس ٹائم محروم ہیں وہ اپنی ایڈیوکیشن نہیں کر پا رہے یا تو کچھ بچے تو ایسے بھی ہیں جو ابھی تک اسکول کی شکل تک انہوں نے نہیں دیکھی اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکول جا ہے کہاں یہ جاتا ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ بچے وہاں جا کے پڑ سکیں اسی کے ساتھ اگر آپ پرائیوٹ کی طرف جاتے ہیں پرائیوٹ اسکول کی طرف جاتے ہیں تو ان کی فیس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ افورڈ نہیں کی جاتی کچھ عرضہ پہلے اگر آپ دیکھیں جب پاکستان میں اتنی مہنگائی نہیں تھی اس ٹائم والدین اپنے بچوں کی فیس پے کر پا رہے تھے اس ٹائم ان کو اتنی آسانی لگ رہی تھی اپنے بچوں کو پڑھانا آسان لگ رہا تھا آج کے دور میں بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے ساہ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کچھ ایسے بھی ایسی فیملیز ہیں جن کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے میری بات ہوئی ہے انہوں نے اپنے بچے صرف اس وجہ سے پرائیویٹ اسکول سے باہر نکال کے کچھ چھوٹے موٹے کام سکھانے کی کوشش کی کہ کوئی اگر یہ کوئی ہنر حاصل کرتے ہیں تو یہ زندگی میں آگے چل کے اپنی زندگی اچھی گزار سکتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ پرائیویٹ اسکول کی فیس بہت زیادہ ہے اچھا فیس کے ساتھ جو دوسرا ایشو تھا وہ کچھ زیادہ مجھے فیل ہوا کہ شاید یہ ایشو جو ہے یہ زیادہ پریشان کر رہا ہے اور وہ یہ ایشو ہے کہ جون جولائی کی جو فیس ہے وہ دو مہینے کی فیس پر پلس اینویل چارجز یہ ماں آپ نے ہی دے پارے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مہینے جو ان کی ایک اماؤنٹ فکس ہے جو ایک سیلری ہے وہ ان کو وہی مل رہی ہے اس سے بڑھ کر نہیں مل رہی ہے اور اس مہینے اگر انہوں نے دو یا تین مہینے کی فیس سکول میں ایکسٹر بے کرنی ہے تو وہ ان کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اسی ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ خصوصی تارک کازمی تارک کازمی کو اپنے شو پہ ویلکم کرتے ہوں السلام علیکم تارک جی تارک سب سے پہلے جو اس ٹائم ایشو ہے جو ہم یقین ان آپ نے بھی بہت سائل لوگوں سے سنا ہوگا میں نے بھی سنا ہے اور صرف سنا نہیں ہے اور واقعی اس میں حقیقت ہے اور سچائی ہے کہ جون جولائی کی جو فیس ہے جو پرائیوٹ اسکول لے لیتا ہے وہ ایک مشکل چیز ہے جو کہ ماں باپ افورڈ نہیں کر پاتے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو صرف اس فیس کی وجہ سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں آیا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ پوچھا جائے اسکول سے کہ پرائیوٹ اسکول ہے جو کہ جون جولائی میں بند ہے نہ لائٹ کا بلا رہا ہے نہ کوئی اور چارجز ہے نہ کچھ چیزیں ہیں تو پھر وہ اس کو کیوں اس طرح سے ماں باپ کو بلیک مل باقاعدہ بلیک مل کر کے کہ اگر آپ نے یہ فیس نہ دی تو آپ کے بچوں کو دوسرے دن اسکول میں نہیں آنے دیا جائے گا آپ کیا کہتے ہیں میں سب سے تہلے آپ کو بتاؤں کہ ریاست کا ایک سکون ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ فرام کرنا ریاست کی اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے چاہے وہ پروائشل گورنمنٹ ہو چاہے وہ پیرویل گورنمنٹ ہو چاہے وہ لائبلی آر لائبل کی گورنمنٹ اگر میں آپ کو ایک تاؤن کا یا ایک ڈسٹرک کا بجھٹ بتاؤں ایڈوکیشن کے لحاظ سے بارہ کروڑ تیس لاکھ روپے ایک سکول ایک ڈسٹرک کا بجھٹ ہوتا ہے جس کے اندر جو تعلیمی اتباجات جو ہوتے ہیں بچوں کی فیسے جو ہوتے ہیں تمام کی دن جیس سرکاری سکولوں کی باتنا کرو اگر ان سرکاری سکولوں کا وزٹ کیا جائے تو نہ ماتوننا تو وہاں ٹیچر موجود ہوتے ہیں نہ کوئی اور فیسلیٹیز موجود ہوتے ہیں اگر آپ کسی بھی سرکاری سکول کے جاب بھی آؤٹور رہتی ہیں آپ کو خود زیادہ مصر رہتر بتاؤں بلکہ تارک میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کچھ ٹائم پہلے میں نے ملیر کے سکول کا وزٹ کیا جہاں ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ بچے وہاں پڑھنے آتے ہوں گے پر وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں جو اتسادزہ ہیں ان کی سیلری بھی ان کو مل رہی ہے جو سٹاف ہے ان کو گھر بیٹھے سیلری مل رہی ہے اور وہ سکول بند ہے وہاں پہ اس ٹائم ایک الگ جو چیز ایک فضاء جو ہے وہ کراچی میں پھیلی بیا وہ نشا کرنے والے لوگوں کی ایک بیٹھک بن چکا ہے وہ سکول اس پہ بھی میں نے ایک شو کیا تھا ایک ایک اپنے کے سکول وزٹ کیا اس کا مجھے سرطال بتا دیا اب میں آپ کو اس سنڈ کے ہر حضلہ میں لے کے جاؤں گا سنڈ کا ہر سکول وزٹ کراؤں گا میں آپ کو دیکھا ہوں گا کہ سکولوں کی کیا سرطال ہے جہاں پہ تعلیم پروائی کرنی چاہیے جہاں پہ سرکار جو ہے جو حکومت وقت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم فرام کی جائے وہاں کے طلبہ کو اگر میں آپ کو لٹریسی ریٹ کی بات کروں پاکستان کا لٹریسی ریٹ 30% سے بھی گم ہے اگر آپ دوسرے موالک کی بات کرتے ہیں کہ آپ کسی اور ملک میں آپ سے کمپیر کرتے ہیں تو وہاں کی لٹریسی ریٹ دیکھا ہے اگر آپ کو میں ہنڈیا کی بات کر لوں 67% لٹریسی ریٹ ہے ہنڈیا کا آئیٹی سیکٹر میں سب سے زیادہ ہے ریکی ٹاپ ٹین کنٹریز میں ہنڈیا بھی آتا ہے آپ کمپیریجن کی بات کر رہے آپ ایڈوکیشن کمپیریجن کی بات کر رہے آپ ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہیں گے تو آکے بڑے گا اگر میں آپ کو بات کر لوں لائن اور میٹرک کی جو اسکول کے لئے تعلیم دی جاری ہے آج تگ دو ہردار تیس تگ آپ اسکول کے بچوں کو کمپیوٹر کے بک کے اندر فلاوپی ڈیسک اور ہر ڈیسک اور ریم اور رام کے جو ہے وہ ڈیفرینسز بات کر رہے ہیں فلاوپی ڈیسک کو ختم ہوئے ہوئے آج سے بارہ سال گزر فلاوپی ڈیسک جو بند ہو گئی تھی یو ایس بی آگا ہے یو ایس بی کے بعد فلاوپی ڈیسک کے اندر ایڈ ہی نہیں کر رہے کوئی بولنے والا نہیں ایڈوکیشن کی سٹیرنگ کمیٹیز بنائی جاتی ہیں کمیٹیز کے بعد وہ فیصلے کرتی ہیں حکوم نامہ جاری کرتی ہیں لیکن اس کو پر ایمپلیمنٹ کون کرائے گا آپ سے تیس سال کے اندر ایک بک چینج نہیں ہو سکی تو مطلب خوص حکومت کے اوپر ایک سوال جا نشان ہے کہ وہ بچوں کو کیا تعلیم پروائیڈ کر رہے ہیں سرکاری اسکولوں کی بات کر دیجائے پرائیویٹ اسکولوں کی بات کر دیجئے میں آپ کو پرائیویٹ اسکول کی سیچوشیشن بتاؤں کہ پرائیویٹ اسکول سے کرایچی شہر کے اندر 10,300 سرائیڈ پرائیویٹ اسکول ہے جو نون ریجیسٹرٹ ہے جن کے چینہ نہیں موجود نہیں ہے نہ وہ میکمے اقلیم کا اندر میں آتے ہیں نہ وہ میکمے تاریم کا اندر میں آتے ہیں نہ وہیں خمیترrone mejores example مہا پوشنے والا کون ہے وہ اپنی منمانی ریاستہ دیکھے اندر ریاستہ دیکھے ان لوگوں نے پرائیویٹ سکول جو ہے وہ قائم کیا ہے ایک مہا پر اکھا جاتے کہ آپ کو بزنس کرنا ہے آپ کو فائدہ حاصل کرنا ہے یا تو آپ ایڈوکیشن سسٹم کھول لو یا پھر میڈیکل سکول یا ہوسپیلی سسٹم کھول لو تاکہ آپ جو ہے وہاں کو صرف ایک لولیپاپ دے دو کہ ہم ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہاں اس کے پیچھے لگی رہی کی کینکہ ہر ورڈین اگر آپ ہیں یا میں ہوں تو میں اپنے بچے کچھ آگوں کہ مجھ سے زیادہ بہتر تانیم حاصل کر رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ بہتر پڑھو مجھ سے زیادہ آگے نکل سکے وہاںڈرن ایڈوکیشن حاصل کریں آج آپ تک بلیک بار کی اوپر چاک سے بڑھا رہے ہیں جبکہ پوری دنیا کی اندر اگر لاڈرائیز بات للی جائے پوری دنیا کی اندر آپ لے دنیا خاص دے پڑھتے ہیں بلیک بار ایک software لانچ کیا ہے اس کے اوپر پڑھتے ہیں اونان ایڈوکیشن آپی علیہ لیگش ضرور کی نہ دیکھتے ہیں آپ کی کیوئی بڑھا جانتیERT نہیں ہے آپ یہ نہیں پڑھا اسٹیکشان پالا کے ملکے없ے جو آپ اس کی کلے لیگا أنی?! آپ صرف بلعہ چلس طرف میں آپ قرآنے شیر کے ساتھ آvar ہے آپ سب آپ کو اسلامیرت بstat کو جارتے ہیں آپ کلسانیٹ اور چلس طرف درحت پاس امید اٹھ one سے انس طرف تک کہ سرکاری بکیں اٹھا کے دیکھ لئے اس کے اندر کسی ایک بندے کا نام دکھا دیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام دکھا دیں مجھے کسی اور ایٹی ساکٹر انجینئر کا نام دکھا دیں جنہوں نے ڈاپ این میں جو گئے آپ نے کچھ ایڈ نہیں کہہ رہا اس کے اندر آپ سے جسی پیٹی جسی پیٹی ایٹیش پڑھا رہا ہے آپ پھر اگر اگر پرائیویٹ سکول کی طرف چلے جائیں اگر وہی بک آگا اور آپ کو ماردرائیوٹ سوڑی سی ایڈوکیشن دے رہا ہے ایک بک ہی اگر میں آپ کو کوز بتاؤ تو ساڑھے ٹیم سوسلی کے سارے ساڑھے 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 گی ایک بک ہے اٹھ بک سے ہے تو اٹھ بک سے ساہاف سے آپ کے ساڑھے پاانچ ہزار روپ کی جس سے بک ہو گئی پھر آپ نے ایک اور چیز لاغو کری تھی پچھلی اپنے پچھلی ادوار میں نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے ایک نوڈیویشن نکالا میکما تعلیم نے کہ جو کپیز ہیں وہ جو آپ ہر سے کئی سے بھی کھری سکتے ہیں اس کے پر امپلیمنٹ کس نے کرایا آپ کی کمیٹیز نہیں نکلی آپ کی جو تیم آپ نے سروایب راست کیم بنائی دی موں کا ہی نظر نہیں ہے اسکول اپنے منوانے ریٹ کے اوپر اپنی کپیز بیشتے تھے جو کپی آپ مارکیٹ میں نے بیس روپے ہی م جب دس ہزار ٹیم سو نون میڈیسٹرد اسکول ہیں جن کو سوکھے گا کون ہے جو ان کے اوپر ایکشن لے گا یا سردار شاہ ساتھا ایکشن لیں گے وہ ان کو ان سے بات کی جائے کہ ایڈوکیشن کی بات کر لی جاتی ہے کہ ہم وہ ٹیچر کو لائسنس دی رہے ہیں آپ جب دیں گے نے جب اسکول تو موجود ہو اسکول کے اندر تالیمی نظام تو موجود ہو آپ ایک ایک پیس کانس کرتے ہیں ہم اندر کہتے ہیں کہ ہمارا تالیمی نظام جو ہے پنجاب سے بہت دار ہے آپ کمپیریزن کر لیں آپ سردار شاہ کو میں آپ کی ریفرنسر ہے آپ کی چینل کے تفسوس سے میں ان کو بھولتا ہوں آپ چلیں میرے ساتھ میں آپ کو وزید کراتا ہوں سن کے سرکاری سکول آپ کو دکھاتا ہوں کہ سن کے سرکاری سکولوں کی حالت زہار کیا ہے مہاں پر بچوں کی جگہ گھدے بیسے اور گائے مانی ہوئی ہیں مہا پر سرکاری سکول کو ان سکول کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سکول کو فاندالورڈ ہو رہا ہے ہر منتر ہر ایت وہ اس سکول جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آج وہ تعلیم دینے کی بہت ہے وہ آپ نے بچوں کو میں آپ کو بتاؤں گیا آپ نے بچوں کو اتنا حالم فاضل کر گیا کہ بچوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے مہا آپ گھدے بیسوں گائوں کو جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا آگے کوئی کام ہی نہیں ہے اچھا تارک آپ نے آن لائن ایڈکیشن کے اگر بات کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ کووٹ جب آیا تو دنیا بھر میں آن لائن ایڈکیشن کا سسٹم آن تھا تو اس لئے ان کو مشکل نہیں ہوئے جب پاکستان کی بات ہے تو پاکستان میں آن لائن ایڈکیشن جو ہے وہ ایک اس ٹائم پرابلم ہوئی سب سے بڑی پرابلم کے انٹرنیٹ ہمارے پاس فری نہیں ہے سب سے پہلا پرابلم تو ہمارے پاس یہ تھا دوسرا جو ہے اس پہ بھی آپ ضرور بات کیجئے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز تھی کیا ہمارے اسادزہ یعنی کہ ہمارے جو استاد ہمارے ٹیچر کسی بھی زبان میں کسی بھی الفاظ میں اگر آپ کا ایک قابل احترام ہے وہ ہمارے لئے کیا وہ تیار تھے آن لائن ایڈکیشن دینے کے لئے کیا ان کو خود اس چیز کا پتا تھا کہ وہ بچوں کو آن لائن ایڈکیشن کیسے دیں گے ایڈکیشن منسٹرس ہیں جو ایڈکیشن منسٹرس ہیں جو بوٹس انس این یونیورسی این کے منسٹرس ہیں اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ان کے پاس جائیں کبھی ان کے ساتھ سوکر ہیں سردار شاہ کے پاس جائیں گے ان سے پوچھیں ان کے دیجٹل لینڈگیش کیا ہوتا ہے ان سے پوچھا ہے ایسا یونیٹس کا ایوز ہوتا ہے آپ کو اگر یہ جواب دے دے نا بہت سنکا کارلیمی نذام جو ہے وہ پہرے سے کم پیار کیا جا سکتا ہے پانجاب کو بہت بوری کی بارتا پہلے سکم پیار گئی جیجا آپ کو میں آپ کو یہ سی چیز بتا رہا ہوں کہ جس لوگوں کو جن لوگ کو آپ اسالد کی بارت کرنے ہیں وہ قابل باعتراہ میں ان کی وجہ سے آمن پوزیشن سے پوچھیں گے لیکن آپ ان کو یہ چیز اس کو پریشریز کر رہے ہیں ایدیوکیشن کووڈ کے دور کر کے بارے میں بات کر رہوں کووڈ کے دور میں ڈالنین ایدیوکیشن کی طرف راگیب کر رہا دنیا ڈینکیشن جو ہے وہ آن لیکن لے رہی اپنی نائن ایسا اٹھوڑتز بنائی ہے نائن ایسا اپلیکیشن بنائی ہے اینٹرنیٹ خریدہ دیا لیکن آپ کو نہ بتاؤں اگر آپ سرزانیٹان کے کسی ایریا میں چلے جائیں آپ کو لگتا ہے وہاں پہ لائٹ ہوگی آپ کو لگتا ہے وہاں پہ نائٹ کی فیسلیٹی موجود ہوں گی تو بہت دور کی بات ہے جو پیسو کی بات ہے اگر پیسو میں انٹرنیٹ ہے تو آپ کو لکھا ہے کہ وہاں پر لائٹ ہوگی آپ کو لکھا ہے کہ وہاں پر انٹرلیٹ کی ساولت موجود ہوگی اگر وہاں پر موجود ہی نہیں ہے تو وہ بچھے تعلیم کی حاصل کرے گا آپ مجھے بتائیں اگر آپ پرائیویڈ سکول میں چلے جاتے ہیں آپ پرائیویڈ سکول میں تو تلی جو ہے وہ منڈیجمنٹ جو بالکل آؤٹ ہوگی جب جو ہے وہ ایڈوکیشن سسٹم آن لے گیا ہے تو جو آسازات ہے وہاں کو پاتا ہی نہیں تھا اگر آپ نے جب میں نے بات کی کہ انٹرنیٹ فری آپ نے وہ استعمال کرنے کیسے ہیں جی جی تارک میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ کیسے استعمال کرنے کیونکہ آپ نے ان کو پہلے سے ایڈوکیشن ہی نہیں دی آپ نے ان کو منٹی کی طور پر پر پیر ہی نہیں کر رہا کہ دیکھیں یہ وقت بھی آسکتا ہے جب دور جاڈید میں کیونکہ بھار والے اگر آپ اپنا پیر کریں کیونکہ ان کا سسٹم ہی نہیں چلتا ہے وہ تمام چیزیں چھوڑ کے جو ہے وہ آن لین سسٹم کی طرف آتے ہیں انہوں نے پیپر کے جو رجان تب اترک کر دیا انہوں نے سٹوڈینٹس کے جو کلاسروں میں بلانا جو ہے وہ بہت ترک کر دیا بہت اترک کر دیا وہ آن لین ایڈوکیشن کی طرف آتا ہے آن لین ایڈوکیشن سے کیا بھار رہا ہے آپ مارڈرائز دور کی طرف جا رہے آپ کو پڑتا ہی نہیں آپ کے سن کا تعلیمی نظام اتنا طبع اور بربال ہوگی ہے کہ آپ کو پڑتا ہی نہیں کہ کروائیتا ہے آپ کی ایڈوکیشن میں نے سٹوڈ کو نہیں بتا آپ کی سیرنگ کمیٹی اس کے میں جو چیئرمنن سے ان کو نہیں بتا آپ کی جو میمبر سے ان سے سٹیرنگ کمیٹی کو ان کو پڑتا ہی نہیں وہ ایک نوٹیوکیشن مدارک کیس نوٹیوکیشن جاری کرتا ہے صرف اپنی رمیداری پوری گرلے گی کہ ہم نے کام کر دیا تو باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا پرستہ گول ہے آہا پرستی ہے ایک سکول کی اگر ایڈوکیشن بھی لگا لے نا سارے چھارالہ روٹے ایڈوکیشن کم سے کم اگر بھی چھوٹے علاقے میں سکول بنا سارے چھارالہ روٹے ایڈوکیشن ہے تاریک انوال چارجز ابھی لیے جا رہے ہیں جی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ نے دو آدھا ساترہ میں ایک نوٹیوکیشن پارک کیا جس کے اندر جو ہے وہ گہر کانونی عمل قرار رہے گی ہیں کہ جو انوال چارجز لیے جاتے ہیں وہ گہر کانونی عمل لیکن اس کے اوپر implement کون کر رہے گا میں آپ کریں گے میں اور آپ تک implement کریں گے میں اور آپ اگر اسکول میں جائے گے بات کریں گے وہ ہارے بچے کو نکال کے بار کھڑا کریں گے آپ کے بچے کو فارغ کریں گے کون دیکھنے والے ہیں آپ نے پیرنٹس کی کمیٹی بنائی گے پیرنٹس کی کمیٹی سے پیرنٹس کی کمیٹی سے کمپلین کرتے ہوئے ہیں وہ کمپلینز ریجسٹر تو ہوتی ہیں لیکن وہ بات میں رتی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتی ہے آپ بات ہی نہیں سننا چاہتے ہیں آپ فنڈس پر فنڈ آلوڈ کرے جا رہے ہیں آپ فنڈس کو فنڈ آلوڈ کرے جا رہے ہیں جو بکس ملازمی ہیں فنڈ آلوڈ کرے ہیں آپ اسکولوں کی ملد میں فنڈ آلوڈ ہو رہے ہیں آپ مجھے دکھائیں کہ آپ اس سے قبل بات کر رہے ہیں میزر پیچر لے کر رہے ہیں میزر پیچر تو جب لے کر رہا ہوں جب آپ دوسری طرح کالیم پروپر دے رہے ہیں میزر پیچر لے کر آنا ہے ٹیچر کے لیسنس کی تیس اتنی ہے یہ تو سب میلوٹن کی بات ہے کہ آپ نے ہدا روپے مقردن کرتی ہے ٹیچر کا لیسنس ایس ہو ہوگا تاریخ اگر پرائیوٹ سکول کی بات کی جائے تو اس پائم آپ کو بھی پتا ہم سے بھی نہیں چھپا اور میں حال سے یہ بات سب کو بتا ہے کہ پرائیوٹ سکول میں جو ٹیچرز رکھی جاتی ہیں ان کی کالفیکشن کیا ہوتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے اور کسی سے دھکا چھپا نہیں ہے پرائیوٹ سکول کے رولز انہوں نے کوئی اتنے شرع رکھے ہیں کہ اگر بچہ جون جولائی کی فیس نہیں لیتا تو وہ بچہ آپ کو سکول میں نظر نہیں آئے گا اس بچے کو اتنا زیادہ پریشر دیا جاتا ہے چار چھے بچوں کے سامنے اسے جب فیس کا بار بار کہا جاتا ہے وہ اتنا سے ذہنی مریض ہو جاتا وہ گھر جا کے اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ ہماری فیس پے کریں ورنہ بچوں میں جو ہے وہ بار بار سب بچوں کے سامنے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو اپنی فیس پے کریں یعنی کہ ہم نے یہ سنا تھا استاد جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کا درزہ رکھتے ہیں اور مانتے بھی ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ اب اگر دیکھا جائے تو استاد اس ساتھ سے بلیک Мыل بھی کر رہا ہیں کہ اگر آپ جون جولائی کی فیس نہیں دیتے تو آپ آب اسکول میں نہیں آ سکتے اگر آپ جون جولائی کی فیس نہیں دیتے تو آپ کو ریزلٹ نہیں ملتا جون آیا نہیں جولائی آئی نہیں ریزلٹ آپ کو نہیں ملے گا چاہے آپ نے اس مہینے کی فیز بھی پی کی ہوئی ہے جی تارک دیکھیں میں نے یہ گھر چیز کو آپ کو بتاؤں کالیفیشن کرائیٹریہ یہ آپ نے بات کری ہے کالیفیشن کرائیٹریہ جو ہے وہ مختصوص کیا گیا ہے سن گورنمنٹ کی جانے سے کاما پرائیویٹ سکول میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سکول اگر ریجسٹر ہی نہیں ہوگا تو اس کے لیے کیا کرائیٹریہ مقرد ہی ہے جب سن گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے جب سن گورنمنٹ کی محکمہ تعلیم کی ادارے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریجسٹرڈ سکولوں کی تعداد کتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے جب آپ کے پاس ریجسٹرڈ سکولوں کی تعداد ہونا کہ آپ کے پاس اتنے ریجسٹرڈ ہیں اتنے انجیوز کے تحرے چلنا ہے اتنے پرائیویٹلی چلنا ہے اتنے سمی پرائیویٹلی چلنا ہے تو آپ جب کام کریں آپ کا جو محکمہ ہے اگر اگر بات کرنے جائے اگر آپ اس کو بند کر کے کسی پرائیویٹ ٹھیکیڈار کو دے دینا وہ سوالتہ بیٹر ہوگا وہ کمس کم پیسے لے گا لیکن پڑھا ہے گھر لازلی کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھ سے پونج گا جو سکتی ہے لیکن اس میں مالا کون ہے آپ انٹی کرپسن کے پاس چلے جائیں آپ اسکول کی کمپلین لے کے چلے جائیں کہ یہ اسکول کو جو ہے وہ لیٹل پر پر فند وہ انوالی گرانٹ ہو رہا ہے اور اس کی تقیقات کی جائے انٹی کرپسن تقیقات ہی نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیوں جو اس کو پتہ ہے ادارہ نا ایک سنک ہے سنک کا ادارہ ہے تو سنک کے اندر دوس کام کام یہی ہونا ہے ایک دفعہ کو ایک گوھر میں آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسر صاحب نے کہا تھا ہائی کوڈ میں بیٹھ گئے کہ سب سے کرب جو صوبہ ہے وہ صوبہ صلح ہے کیوں کہا تھا سوچا کسی نے کہا تھا وہ انہی وجوہات کیا تھا کہ آپ پچھے دیگر چیزیں چھوڑنا روڑ ٹوٹے میں پانی نہیں آرہا سیبرس کی لائنیں کھڑا وہ سیکنڈ پیورٹی پہ کام ہے سارے جی پہلی پیورٹی پہ آپ اپنے بچے کو تعلیم دلوائیں گے کسی بھی معاشرے کے اندر موظر بننے کے لیے آپ کو تعلیم لازمی ہے اگر آپ تعلیم دے بھی لینا اچھا میں آپ کو ایک اور چیز مادہ جیز بات بتاؤ کہ پرائیوٹ جو اسکول ہے وہ آدے سے زیادہ سن گورنمنٹ کے افسران کے سکول ہے کیسے ایک خل نہیں گیا وہ جی سوال جو ہے وہ جواب سردان شاہ سے لے کے دیتے ہیں کہ آدے سے زیادہ جی سکول ہے وہ مہگمہ تعلیم کی افسران کے سکول ہے تارک آپ کی بات یقیناً وہاں تک یقیناً کیونکہ یہ جو کیمرے کی آنکھ ہے اس کی پاور بہت زیادہ ہے تو یقیناً یہ آپ کی بات وہاں تک ضرور پہنچے گی اور یقیناً ہم کوشش بھی کریں گے کہ یہ جواب ضرور ہمیں ملے اور اسی کے ساتھ اچھا ایک جب آپ نے یہ عیسائی سکول کی اور یہ باتیں نہیں ہیں تو ایک چیز آپ نے بھی ضرور نوٹس کی ہوگی کہ جو چھوٹے علاقوں میں پرائیوٹ سکول بنے میں جو ریجسٹرٹ بھی نہیں ہے اور چار یا پانچ کمروں کے پر مشتمل یہ ایک سکول ہوتا ہے جہاں گھٹن زیادہ محول ہوتا ہے جہاں بچے جا کے ریلیکس فیل نہیں کرتے وہ سکون سے پڑھتے نہیں ہے کچھ سیکھتے نہیں کچھ سمجھتے نہیں بلکہ وہاں جا کے وہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو تین چار گھنٹے ہیں یہ گزارنا مشکل ہوگا کسی طرح سے گزار کے ہمیں گھر جانا ہے ان سکول میں آپ کو پنکھے بھی نہیں ملیں گے ان سکول میں آپ کو تھنڈا پانی بھی نہیں ملے گا اور اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی داریک آپ کو میری آواز آ رہی ہے ایک مہینے قبل ایک لیاری کا اسکول تھا تیجی بالکل آری ہے ایک لیاری کا اسکول تھا لیاری کا اسکول گرانگ پلس تو کرنا گا وہ کمرشل جگہ تھی ریو ریوڈنشل جگہ تھی کمرشل جگہ نہیں تھی وہاں پہ ایک پروپرٹی مالک نے وہاں پہ ایک اسکول کامیر کر دیا اسکول کامیر کر دیا آپ اس کے بعد جو ہے وہ جنرےٹر باہر رکھا ہوا تھا جنرےٹر کو جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول کا جنرےٹر کو جو ہے وہ اندر منتاکل کر دیا گیا اندر جنرےٹر چلائے گیا لیاری کا اندر آپ کو بتا ہے کہ جو ہے وہ چھے چھے ساس آدھنٹے جو ہے وہ لائٹ ہوتی وہ جنرےٹر صبح یارہ بجے سے چلتا چلتا وہ رات دو بجے تک جو ہے وہ جنرےٹر باندھوا اس کا دعا اسکول کے اندر بڑھی گیا پورا کوئی پوچھنے باڑا نہیں تھا اس کے اندر ایک کلبا شہید ہوا ہے جو ہے چار کلبا زخمی ہوگا ہے اس کا سوال جواب کون دے گا وہ جو پیرنٹس ہیں جو بچہ شہید ہوگیا تارلیم کی حصول کے نہیں ہے وہ وہاں ہے بٹھا تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ شہید ہوگیا اس کی بھر بھائی کون کرے گا مطلب آپ جو سن گورنمنٹ ہے یا کوئی بھی ازارہ ہے جو ان چیزوں کے سپیک کرتا ہے جو ان چیزوں کی دیکھ رہ کرتا ہے کیا وہ اس کا جواب دے گا مہا پر ڈی سی کو جب پوچھے ڈی سی جو ہے ایف ساؤت ہے وہاں پہ پوچھے تو ان کو کہا ہی ہے کہ بھائی یہ نون ریجسٹرڈ سکول ہے انہوں نے مہا پر ڈی سکول کو ایک خاطر لے گا کہ دسٹرک ساؤت کے اندر جتنے جو پرائیوٹ سکول ہیں جو نون ریجسٹرڈ ہیں ان کے خلاق اروائی کی جو ہے وہ اعتماد جاری جئے جائے لیکن وہ جو نوٹیفکیشن تھا وہ نوٹیفکیشن لڈی کی نظر ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ماہ قبل پرانا واقع ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپر تک ان لیاری کے اندر اور صدر کے اندر وہ تمام اسکول ایسے ہی چل لے ہیں وہ اسی اسی جس کے اوپر جو ہے اسکول بنے میں اور اندر جو ہے وہ طلبہ بڑے 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 وہ ایک کے ایک سیڈی کو پھٹی گیتی کون پوچھنے والا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کو دیکھنا ہے اگر آپ کو کس طرف جا رہا ہے ہم کس طرف جا رہا ہے لیکن جب تک وہ طلبہ کو ایڈیوکیشن پوائیڈ نہیں کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کچھ کریں بھی سکتے ہیں اچھا میں ایک اور مبادر کی اگر باظتا ہوں بورڈ آف سیکنڈری ایڈیوکیشن کو جو ہے وہ چوبیس کروڑ رو پر چوبیس کروڑ رو پر جو ہے وہ گرانڈ اللہ کی گئی اس نائنو میٹر کے پیپر کرانے کیا ہے چوبیس کروڑ رو پر آج تک ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ ہم اس کو ڈیجیٹلائز لے کر ہی ہے آج تک ہم وہی بوٹی مافیا کے اوپر چلنا ہے آج تک ہم اسی پڑکی مافیا کے اوپر چلنے ہی پڑکی مافیا سینٹرز بیچ رہے ہم اپنے اپنے کہ اس سینٹر میں ہمارے سکول کا سینٹر پڑھا ہے ہمارے سکول کا سینٹر پڑھا ہے لاکھ روپے میں سینٹر کو قریب لوگ کو یہاں چٹنگ کرنے دے جب سچ کچھ اینڈیوکیشن سسٹم افاکا کر بارباد ہے جب ہم آپ شکول کا سمارے کاروں فڈیوکیشن کے چٹنگ کے لیے سفر روپاolfان ورثیچ را خرق فرد اللاؠتر piercing رو죠 لئے اوپر زرانے درYoungектор permit Videos کم녀 habían واپرد مئن اخترین موگ رات اس ماری نیم سکول مجھے دکھایا کہ سن کے اندر ایجوکیشن پیپر رہتا ہے اسمال لہا سب کتنی جگہ پہ گئے وزیٹ کرنا ہے آپ مجھے دکھایا کہ میکرک بورڈ اف ایجوکیشن کے چیئرمن جو ہے وہ کتنی جگہ پہ وزیٹ کرنے گا کسی جگہ پہ وزیٹ نہیں کرنے گا نازم امتحان جو ہے وہ سب ہے ابی بللہ سوال صاحب انہوں نے جو فردی دور پہ جو ان کا کام تھا انہوں نے دو تین جگہ پہ وزیٹ کیا انہوں نے ایک سر بائیولنس کمیٹی بنا جی جو چٹنگ مادیریل آیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جو جے کر دیں گے بچوں کا پیپر کر دیں گے سوشل میڈیا بھارا پھارا ہے بھارا ہے ایک بچے کی ویڈیو وائرلوں میں کلاس میں پیپر دے گے نا ان کلاس کے ویڈیو پر آ رہے گے کہ ہمارے ٹیچر کی پیچھے چیئر کیا چھتنگ کرنے کا باپا دیجی یا آپ کا ایڈیوکیشن سسٹم ہے یا آپ کے موں پہ زوردار چھماٹا ہے ایسین گورنمنٹ کے اوپر جو ان اداروں کو ہول کرتی ہے جی کہ جی تینکیو وری مچ تارک کازمی آپ ہمارے ساتھ تھے اور آج کے ٹاپک پہ جتنی ہماری بات ہوئی ناصری نے آپ نے دیکھی اور یہ ایک ایسا ایشو تھا جس پہ بات ضرور کرنا اور لازمی بھی تھی وہ بات اس وجہ سے کہ ساہ ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ جہاں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترقی کے لیے ایڈیوکیشن جو ہے وہ لازمی ہے پر پھر ترقی ہم کیسے کر سکتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کو جو ہے آسانی سے پہائی کی طرف نہ راغب کر سکتے ہیں نہ ایڈیوکیشن دے سکتے ہیں اور پھر بات اگر ہم آن لائن ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہیں تو آن لائن ایڈیوکیشن کے لیے آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس وہ فیسلیٹیز مہیا ہیں بھی یا نہیں اب دیکھا جائے فری انٹرنیٹ بھی چاہیے آپ کو لائٹ بھی چاہیے لائٹ کا ایشو کراچی میں کتنا زیادہ ہے کہ آپ کے گھر چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھا دس دس گھنٹے کی بھی دن میں لوڈ شیڈنگ ہے تو آپ مجھے بتائیں آن لائن ایڈیوکیشن تو ہماری یہی فیل ہو جاتی ہے جہاں ہم بیسک فیسلیٹیز اپنی عوام کو دے نہیں سکتے ہیں دوسرا ایشو ہمارا یہ تھا جس پہ میرا سوال تھا اور میں یہی چاہ رہی تھی کہ یہ آواز آگے تک پہنچے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اور جو بچے ہیں جو پرنا چاہتے ہیں جو زندگی میں آگے برنا چاہتے ہیں جو میرے پیارے ملک پاکستان کو ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں وہ بچے کسی مجبوری کے تحت گھر بیٹھ جائے جون جولائی کی جو فیس ہے وہ والدین کے پر بہت بھاری پڑتی ہے آج کا سوال میرا یہ تھا اور کوشش تھی ہے آواز آگے تک جائے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک جائے اور اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی عمل ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جو عوام ہے جو ہماری پاکستان کی عوام ہے میرے شہر کراچی پیارے کراچی کی جو عوام ہے اور ان کے جو معصوم بچے ہیں وہ کہیں جو ان ہے اسے حاصل کرنے سے دور نہ ہوں یقیناً آج کا بھی شو آپ کو پسند آیا ہوگا یونین پہ آپ دیکھتے ہیں ہم اور عوام میں ہوتی ہوں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے لائیو آئیں گے اور اسی طرح کوئی عوام کا ٹاپک جو عوام چاہتی وہ ایشو لے کے آنگی اور اسی ٹاپک پر بات کریں گے بہت بہت شکری اللہ حافظ